سریح طلاق کے احکام الفاظِ سریح سے بلا نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ سریح الفاظ گزرے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی یا تجھ پر طلاق ہے یا تُو متلقہ ہائے کہے تو یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی بلا نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے شوہر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے صاف سے ظاہر ہے سریح الفاظ ہے طلاق نیت کے بغیر بھی واقع ہو جاتی ہے ان الفاظِ سریح جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تجھ کو طلاق دی یا تجھ پر طلاق ہے وغیرہ سے ایک طلاق رجائی واقع ہوتی ہے اگرچہ طلاق دینے والا ایک سے زیادہ کی نیت کرے یا طلاق بائن کی نیت کرے یا کچھ نیت نہ کریں لفظِ طلاق کہنے سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اگر طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ یا طلاق کی کوئی صفت بھی مذکور ہو مثال کے طور پر یوں کہے کہ تجھ کو طلاق بائن دی یا بدترین طلاق دی یا سخترین طلاق دی وغیرہ تو ان صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاقوں کی نیت کی جائے تو تین ورنہ ایک طلاق بائن ہوگی نیت پر یہاں پر اعتبار نیت کا ہوگا کب جبکہ طلاق کے لفظ کے ساتھ بائن کا یا طلاق کی کوئی صفت کا ذکر کریں تو ایسی صورت میں اگر تین طلاقوں کی نیت کیا ہے تو تین طلاق واقع ہوگی ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی یہ حکم آخر ذکر صورت کے ساتھ خاص ہے یعنی جب کوئی صفت مذکور نہ ہو اور صرف طلاق دیں تو وہاں پر طلاق تو واقع ہو جائے گی اب اگر تین طلاقوں کی نیت کیا تھا تو تین طلاق واقع ہوگی ورنہ ایک طلاق بائن ہوگی اگر کسی نے طلاق کو مقرر کہا مقرر کہا یعنی دوبارہ کہا مثال کے طرح پر یوں کہا کوئی شہر اگر کہے بیوی سے تجھے طلاق دی طلاق دی یا تجھ پر طلاق ہے طلاق ہے تاقیت کے ساتھ تقرار کرے الفاظ کی تو ایسی حالت میں جتنی مرتبہ طلاق کی تقرار ہوگی اتنی ہی طلاقیں واقع ہوگی طلاق کی تقرار اگر ہوگی تو اتنی ہی طلاقیں واقع ہوگی دو مرتبہ اگر لفظ طلاق کہے تو دو طلاق ہوگی تین مرتبہ کہے تو تین طلاق ہوگی تقرار کے ساتھ طلاق کا حکم ہوگا ایک مرتبہ کہے تو ایک طلاق ہوگی دو مرتبہ کہے تو دو طلاق ہوگی تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے تو تین طلاق ہوگی الفاظ طلاق کو بگار کر کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی جیسے طلاق طلاق وغیرہ یعنی اگر کوئی تجویز سے اچھی طرح واقع نہ ہو یہ عام لوگ ہیں جہلا ہیں جیسے عام طور پر لوگ طلاق نہیں کہتے ہیں عوام الناس میں طلاق کہتے ہیں تشدید کے ساتھ چاہے طلاق کہے تو ایسے کہے تے سے کہے آخر میں خاف قاف ادا کرے یا خواہ ادا کرے یا طلاق کہے کسی بھی طریقے سے ادا کرے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی وہاں مکر نہیں سکتا میں طلاق نہیں کہا تھا طلاق کہا تھا یا تے سے طلاق کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا طلاق غیر مدخولہ